میرے ایک بہتی محترم جج صاحب نے دو تین دن پہلے عطر من اللہ صاحب نے ایک تقریر کی ایک فنکشن میں ایک تقریب میں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں اور انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ذابطہ اخلاق پر عمل کریں اور اس کو اپنا لیں تو ہماری عدلیہ میں انقلاب برپا ہو جائے گا کہاں کہاں امام ابو حنیفہ آپ تو کارنیلیس نہیں بن سکے آپ تو بگوان داس بھی نہیں بن سکے آپ نام لیتے ہیں امام ابو حنیفہ کا امام ابو حنیفہ کو کیا کیا سزائیں نہیں ملی کوڑے تک کھانے پڑے انہوں نے منصب قضاء قبول نہیں کیا انہوں نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا آپ تو اس کے پیچھے باگتے ہیں آپ تو سرنگے لگاتے ہیں کہ میں کس طرح اس منصب تک پہنچوں آپ تو کیسے کیسے حربے اختیار کرتے ہیں آپ کہاں امام ابو حنیفہ کہاں اور امام ابو حنیفہ نے جو ذابطہ اخلاق چھوڑا تھا اپنے طالب علموں کے لیے انہوں نے کہا تھا تم میں سے بہت سے لوگ قضاء کے منصب پہ بیٹھیں گے لیکن ان ان چیزوں کا خیال لکھنا ہے تم نے اور جب منصور نے خلیفہ منصور نے کہا امام ابو حنیفہ سے تو ان کا جواب کیا تھا تاریخ کا حصہ ہے آپ نے کہا کہ میں تمہیں بتا دوں اگرچہ تم مجھ پر بروسہ کر رہے ہو میں اگر خوشی سے بھی یہ عوضہ قبول کر لوں تو بھی کوئی مقدمہ آیا تو تمہارے خلاف فیصلہ دینے سے گریز نہیں کروں گا بادشاہ وقت کے موں پہ کہا اور اگر مجھے یہ دھمکی دی جائے کہ اس فیصلے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں دریائے فرات میں غرق کر دیا جائے گا تمہیں فیصلہ بدلنے کے بجائے دریائے فرات میں غرق ہو جانے کو ترجیح دوں گا This is امام ابو حنیفہ کن کا نام لیتے ہیں آپ آپ اپنے کردار و عمل کو دیکھیں آپ اپنے خلاقیات کو دیکھیں امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر جج غصے میں ہو تو اسے کرسی سے اٹھ جانا چاہیے اگر جج غصے میں ہو تو اسے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے آپ کے موں سے کف نکل رہی ہوتی ہے آپ ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں آپ کے ماتھے میں شکنے پڑی ہوتی ہیں آپ اپنے کلم چلانے کے بجائے زبان آپ چلا رہے ہوتے ہیں میں میڈم چیئر پرسن دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پچھلے آٹھ دس سالوں کے ان کے ارشادات آپ جمع کر لیں ان کے ملفوظات جمع کر لیں ان کے ریمارکس جمع کر لیں تو جو پی ایل ڈی کی موٹی موٹی کتابیں ہیں نا فیصلوں کی ان سے بڑی کتابیں مرتب ہو جائیں